لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آج کے درس میں چونکہ رمضان اور روزوں کا بیان چل رہا ہے ایک اور حدیث جو ہے آج آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس ماہ رمضان آیا اچاکم رمضان شہر مبارک یہ مبارک مہینہ ہے فرض اللہ علیکم صیامہ اللہ تعالی نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں تفتحو فیہی ابواب السماء اس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وَتُغْلَقُ فیہی ابواب الجحیم اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں وَتُغَلُّ فیہی مَرَدَتُ الشَّيَاطِينَ اور بڑے بڑے شیاطین جکڑے جاتے ہیں اس مہینے میں اس مہینے میں غور سے سننا اللہ کی ایک ایسی رات بھی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے لیلت القدر کی بات کر رہے ہیں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے اللہ پوچھ رہے ہیں اپنے بندوں سے تمہیں کیا خبر کے لیلت القدر ہے کیا تمہیں خبر ہی کوئی نہیں الف شہر سے بہتر ہے ہزار مہینے سے بہتر ہے اور حضور بھی وہی کہہ رہے ہیں حضور بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو اس کے ثواب سے محروم ہو گیا مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَا سُوہ محروم ہو گیا یعنی اس رات کو تلاش کرو اس رات کو تلاش کرو اور اس کو روایت کیا ہے امام نسائی نے اور اس کو فِسْسُنَنِ سُنَنِ النسائی میں روایت کیا ہے کتاب السیام میں اور باب قائم کیا ہے ذَكَرَ الْإِخْتِلَافُ عَلَى مُعَمَّرَ فِيهِ اور اس کو فِسْسُنَنِ الْكُبْرَا میں بھی روایت کیا ہے اچھا اسی طرح اس کو ابن ابی شیبہ نے المصنف میں روایت کیا ہے الطبرانی نے المعجم الاوسط میں روایت کیا ہے اچھا امام طبرانی نے اس زمن میں ایک اور روایت لے کر آئے مالک سے روایت کرتے ہیں قالا وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کون کہتے ہیں حضرت انس حضرت انس ابن مالک رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آگیا ہے اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں مسلمانوں میرے پیارے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سنو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں داخل ہو جاؤ نا آئے ہائے کیوں کھول دیے جاتے ہیں درہ غور تو کرو نا کیوں کھول دیے جاتے ہیں میرا رب کیوں کھولتا ہے ارے مومنوں داخل ہو جاؤ آہا داخل ہو جاؤ لو کلین چٹ داخل ہو جاؤ اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کیوں بند کر دیے جاتے ہیں دوزخ کے دروازے اس لیے کہ نا نا میرے پیارے بندے روزہ رکھیں گے جہانوں میں نہیں بھیجوں گا ان کو بند کر دیے جاتے ان میں شیعاتین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اب غور کرو سورة الناس پڑی ہے نا آپ نے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَاهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ جو دلوں میں وسوسے ایسے ڈالتا ہے نا بیٹھ کے اس کو اللہ نے بند کر دیا اللہ نے اس وسوسے والے شیطان کو بند کر دیا اب تم نے اپنے نفس سے لڑنا ہے بس نفس کے حامی و مددکار فوجوں کو اللہ نے بند کر دیا اب تمہارے ساتھ تو ملائکہ کی فوج بھی ہے روح کی فوج بھی ہے اللہ کی مدد ہے تمہارے ساتھ اب تم نے لڑ کے نا اس نفس کو پچھاڑ کے سدھار دینا ہے اس لئے شیعاتین کو بند کر دیا پھر فرمایا وہ شخص بڑا ہی بدنصیب ہے جس نے رمضان کے مہینے کو پایا لیکن اس کی بخشش نہیں ہوئی جب سب کچھ بند ہو گیا اور ساری نعمتیں کھل گئیں اور پھر بھی رب کو منانا سکا تو بعدل لمن ادرک روضان فلم یغفر له اور اس نے اس ایسے مہینے کو پایا اور اس نے اپنے آپ کو نہ بخشوایا تو بڑا مدنصیب ہے اگر اس کی اس مغفرت کے مہینے میں بھی بخشش نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی اللہ اکبر اذا لم یغفر له فیہی فمتا تو پھر کم مغفرت ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم الاوسط میں روایت کیا ہے سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیاری تو آج کے درس میں دو حدیثیں آپ کے سامنے میں نے جمع کر دی ہیں تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ رحمتوں اور برکتوں اور محبتوں کا مہینہ ہے میں تو ہر خطیب سے کہتا ہوں کہ جمعہ کے خدبے میں ممبر رسول پر جب آؤ تو امت محمدی کو اداس نہ کرو ان کو موٹیویٹ کر کے گھر بھیجو کہ وہ عبادتوں میں محنت کریں مسئلہ کیا ہوتا ہے اکثر زفاہ کہ وہ ہمیں ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں وہ ایک گلٹی فیلنگ دے کر گھر بھیج دیتے ہیں بندہ سٹریس میں آ جاتا ہے ویسی روزے میں ہوتا ہے اوپر سے سٹریس میں آ جاتا ہے میں کیا کروں میرے تو بچنے کا کوئی چارہ ہی نہیں ہے یا میں کیا کروں میں تو بڑا خبیص آدمی ہوں نا نا اللہ نے یہ مہینہ کھولا ہے تمہارے لیے کہ ان خباستوں کو دور کر دیا ہے تم اپنے آپ کو ساف کرو اپنے رب کے پاس آ جاؤ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی اللہ اکبر داخل ہو جاؤ میرے رب کی جنت میں سارے کے سارے آمین کہو آمین اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں اور جنت میں داخل ہو جائیں اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم